یہ جو بیسیکلی فلاؤسفی ہے اس میں پردیکل فلاؤسفی کی بات ہو رہی ہے تو فلاؤسفی جو ہے اس کے اندر پلیٹو کہنا چاہ رہا ہے کہ یہ جو ریائلٹی ہے وہ یہ آپ کے نولج ہے وہ بیسیکلی آپ کے ویوز یا آپ کے اپنی اپنینز نہیں ہیں یہ آپ کے اپنے جو بنائے ہوئے بیلیفز نہیں ہیں اور دس اس نوٹ در ٹرو ریائلٹی اور یہ جو اردگرد ہمارے ورلڈ ہے جس کو مٹیریل ورلڈ کہہ رہے ہیں یہ بھی وہ کہہ رہا ہے کہ this is not actually true reality اور یہ جو view ہوتا ہے کہ material world is not real اس کو کہا جاتا ہے idealism اور جو ہے اس کے لیے چونکہ material world جو ہوتی ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں senses کا ذریعہ five senses کا ذریعہ اس لیے اصل reality نہیں ہے صرف reason کے ذریعے ہی آپ reality کو جان سکتے ہیں اور reality کا مطلب ہے اصل knowledge کو جان سکتے ہیں opinion is not میرا opinion کوئی ہے میرا جی knowledge ہے یہ knowledge نہیں ہے یہ چیزیں change ہوتی رہتی ہیں اور وقت کے ساتھ ہی change سکتی ہیں کس زمانے میں ایک knowledge یہ تھا جس کا ہم knowledge کہیں کہ earth center of the universe ہے وقت نے پتا چلا کہ وہ earth center of the universe نہیں ہے اس کا مطلب ہوا کہ وہ opinion ہو سکتی ہے that is not real knowledge تو جو پلیٹو کا version ہے of idealism کا وہ کہلاتا ہے transcendental realism گھور کریں transcendental realism t r a n s c e n d e n t e l اور اس کام transcendental realism کہتے ہیں ہم ہم skeptical